بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے ہم فزیکس کا یونٹ فائی کلاس نائن فزیکس کر رہے ہیں گریوٹیشن آن ارد آج ہم اس میں ایم سی کیو کریں گے ہر قویسٹن کے چار اپشن ہیں اور جو کریکٹ وان ہے آپ نے اس کو انسرکل کرنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تین سوالوں کا جواب دھونے کے لئے دنیا میں بھی جائے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے سوال ہیں جب ہمارا دنیا کا سفر ختم ہوگا تو پہلی منزل پر پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے کیا آپ اپنے رب کو جاندے ہیں وہ کون ہے کیسا ہے کن باتوں سے خوش ہوتا ہے کونسی باتیں اسے ناپسند ہیں پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے کیونکہ مشکل وقت میں وہی ہستی یاد رہ جاتی ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نبی سے اپنے محبت سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں پھر تیسرا سوال پوچھا جائے گا اچھا تمہارا دین کیا ہے تو ان سوالوں کے جواب جو ہیں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاننے کے لئے قرآن مجید بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو گروہ فکر کرتے ہیں تو پیارے بچوں رستہ وہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں ہمیں سیدھے رستے پہ چلنا چاہیے اللہ کو جاننا چاہیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے ترجمہ کے ساتھ قرآن جیس پڑھنا ہے تو پہلا سوال ہے ارث گریوٹیشنل فورس آف اٹریکشن وینشیز وینشیز کہتے ہیں غائب ہو جانا تو ارث کی جو کشش سکل ہے وہ غائب ہو جاتی ہے کہاں پہ سکسٹی فور ہنڈرڈ کلومیٹرز پہ انفینٹی پہ لا محلوس فاصلے پہ فورٹی ٹو تھوزنڈ کلومیٹر پہ یا ہنڈرڈ کلومیٹر پہ آپ کو پتہ ہے کہ سپیس جو ہے اس میں کوئی گریوٹی نہیں ہوتی there is no gravity in space اب یہ ہے کہ سپیس کس کو کہتے ہیں خلا کس کو کہتے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہمارا جو قررہ ہے زمین ہے پلانیٹ ہے اس کے گرد ایک فضائی قررہ ہے جس کو ایٹماسفیر کہتے ہیں ایٹماسفیر میں ہوا بھی ہوتی ہے اور ہم اس میں گریوٹی بھی فیل کرتے ہیں اس کے بعد ایک جگہ ہے جہاں پہ ہوا بھی نہیں ہے اور جہاں پہ گریوٹی بھی اثر انداز نہیں ہوتی تو سپیس بگنز ایٹا کارمن لائن ہنڈرڈ کلومیٹر ابابدہ سی لیول یہ جتنے ہمارے ہوای جاز وغیرہ ہوتے ہیں اس لائن کے نیچے ہوتے ہیں تو ارس گریوٹیشنل force of attraction vanishes at infinity اس میں اس کا صحیح option جو ہے وہ بھی ہے next question ہے the value of g increases with the increase in mass of the body increase in altitude decrease in altitude none after آپ کو پتہ ہے کہ g جو ہے وہ acceleration due to gravity ہے اور اس کی اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے g h is equal to g me me mass of earth اور r e plus height square r e جو ہے وہ radius of earth ہے اور height اس کی surface سے جتنی بھی height ہوتی ہے تو ایک تو فارمولے سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کسی object کا mass کتنا ہے اس سے g کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن زمین کا mass اور زمین سے فاصلہ g کی value پر اثر انداز ہوتا ہے اگر زمین سے فاصلہ جو ہے وہ کسی mass کا increase ہو جائے گا تو g کی value کم ہو جائے گی اور اگر فاصلہ کم ہے تو یہ زیادہ ہو جائے گی تو approximately اس کی value ہے وہ 10 meter per second square ہے اور یہ زمین کا جگہ کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے decrease in altitude کیونکہ اگر آپ equation کی طرف دیکھیں تو inversely proportional ہے r e plus h تو جیسے ہی altitude decrease ہوگا value of g will be increased next question ہے the value of g at a height 1 earth's radius above the surface of the earth is 2 g 1 half of the g 1 over 3 g اور 1 over 4 g تو اگر ہم جو فارمولا ابھی ہم نے دیکھا تھا اس کے حضب سے اگر ہم radius of the earth 1 رکھیں اور اتنا ہی اس سے اوپر height object کی چلے جائیں تو یہ 1 plus 1 آجائے گا اور اس کو square کریں تو اس کی value آجاتی ہے 1 over 4 2 2 4 تو اس کے حساب سے اگر ایک object زمین سے اتنا ہی اوپر ہے جتنا زمین کا radius ہے تو g جو سہی option ہے وہ d ہے آپ اس کو خود سے copy pencil لیں اور اس کو خود سے copy پہ ہلکھر کے دیکھیں values لگا کے تو آپ کے پاس یہ جواب آئے گا next question ہے the value of d on moon surface is 1.6 meter second square what will be the weight of 100 kg body on the surface of the moon 100 new 1 one sixty new one thousand new ton اور sixteen hundred new ton آپ کو پتا ہے کسی بھی چیز کا weight جو ہوتا ہے اس کا w is equal to mg to اگر 100 kg mass ہے تو آپ کو پتا ہے کہ g value 1 6 ہے 1.6 سے multiply کیا تو ہمارے پاس 160 new ton آتا ہے تو value of g of weight of 100 kg body on the surface of the moon will be 160 new ton اس کے بعد ہمارے پاس next question ہے geostationary satellite کے بارے The altitude of geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of the earth is یہ چار options دیو ہی ہیں geostationary satellite جو ہوتے ہیں وہ satellites ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں حالان کہ وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم پچھلے chapter میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ always 42 300 km from the center of earth پہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ 24 گھنٹے میں زمین کے گد اپنا چکر پورا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں زمین بھی اپنے ایکسس کے گھونتی ہے تو اس لیے ہم D option کو mark کریں گے because یہ option جو ہے وہ صحیح ہے next question ہے the orbital speed of a low orbit satellite is 0 8 meter per second 800 meter per second یا 8000 meter per second ہم نے motion of the orbit میں value نکالی تھی 8 kilometer تو یہاں میٹر میں اچھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ 1 kilometer میں 1000 meter ہوتے ہیں 8 کو ہم 1000 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 8000 meter per second امید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس channel کو subscribe کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں پسند پسند پسند